السلام علیکم دوستوں پیتر سفر حج کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ارشاد ہے اس کے بارے میں جان لکی علیہ مرزا قادری صاحب کا بیان سنیں گے نبی پاک نے فرمایا کہ جو شخص مکہ مکرمہ سے پیتر حج کے لئے نکلا حتیٰ کہ حاج کر کے واپس مکہ لوٹ آیا اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے عوض اسے ساتھ سونے کی آتا فرمائے گا اور اگلے لفظ سنوں گے تو اور خوش ہو جاؤ گے محبوب کریم فرمانے لگے سات سو نیکیاں ملیں گی اور ہر نیکی حرم کی نیکی کے برابر ہوگی گویا اسے ہر قدم پر سات کروڑ نیکیاں آتا کی گئے شہاب بھائی کو اپنے گھر سے چلے ہوئے آج چھپن دن ہو گئے ہیں وہ پیدل حج کا ارادہ کر کے کیلہ سے نکلے تھے مکہ تک کا سفر انہیں اپنے پاؤں پہ چل کر کرنا ہے اس وقت شہاب بھائی گودرہ سے نکلے ہوئے ہیں شہاب بھائی نے صبح کی نماز ایک ڈھاپے پہ پڑھی ہے یہ ڈھاپہ سردار جی کا ہے یہاں پر شہاب بھائی کی نماز انتظام کیا جگہا تھا اور یہاں پر شہاب بھائی نے صبح کی نماز ادا کیا ہے شہاب بھائی سے صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور دعا کی اپیل بھی کر رہے ہیں شہاب بھائی کوئی دن بعد پاکستان میں پہنچ جائے گے اور وہاں پہ ان کی استقبال کی تیاریاں کی جا رہی ہیں سلام ان پولیس والے بھائیوں کو جو 24 گھنٹے اس بھائی کے ساتھ رہتے ہیں اس کی پروٹکشن کے لیے ان کو تاک کہ کوئی تکلیف نہ ہو کوئی مسئلہ نہ ہو سلام ان پولیس والے بھائیوں کو جو ان کی افادت کے لیے ان کے ساتھ رہتے ہیں شہاب بھائی جہاں بھی جاتے ہیں ان کا بھرپور طریقے سے استقبال کیا جاتا ہے استقبال بھی کیوں نہ کیا جائے وہ ایک مقدس سفر پر نکرے ہوئے ہیں اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑنے والا کیونکہ لوگوں کو کام ہے باتیں کرنا اور فتوے لگانا یہ خود سے فتوے لگا دیتے ہیں کبھی ان نے قرآن خود نہیں پڑا اور یہ قرآن کو سمجھتے خود نہیں ہیں اور لوگوں پر فتوے لگاتے ہیں اللہ حافظ بھئی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں شاہ بھئی کے لئے دعا ضرور کیا کریں اللہ حافظ